السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین نئے سال کا آغاز ہوتی ہی نیو ایئر نائٹ کی محفلیں جمتی ہیں اور ہیپی نیو ایئر کی مبارک بادیں دی جاتی ہیں ہر طرف دکانوں میں نیو ایئر کارڈز فروخت ہو رہے ہیں دیواروں سے کیلنڈرز ہٹائے جا رہے ہیں سن عصوی کے ہند سے بدلے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا سال اس دنیا کی وسیطر آبادی کے لیے مزید تکلیفوں کا سال بن کر آ رہا ہے کیونکہ یہ سال اور وقت جن سماجی نظاموں میں سے گزرتے ہیں وہ ایک ایسا سماج ہے جس میں امیر غریب کے خون پسینے سے اپنے عمارتیں تعمیر کرتا ہے غریب کو نچوڑ کر اپنی پیاس بجھاتا ہے حکمران طبقہ غریبوں کی سڑکیں مار کر غریبوں کا راشن کھا کر غریبوں کی سہلتیں ہڑک کر کے اپنے عیش کو چاری رکھتا ہے در حقیقت نئے سال میں نیاپن کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ویسا ہی ہے دن رات زمین آسمان سب کچھ وی ہے اور وقت کی کڑوی یادیں بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ساتھ ہیں مسلمانوں کا اپنی زندگی کے اس نئے سال کا استقبال کرنا ہی ایک بہت بڑا واقعہ ہے سمعین جو اس حقیقت کو یاد دلاتا ہے کہ یہ دن اور رات ہماری سواریاں ہیں چونکہ ہمیں اس دنیا سے دور لیے جا رہے ہیں اور ہمیں آخرت کے قریب کرتے جا رہے ہیں کیا ہمارا یہ ایک سال کو الویدہ کہنا اور دوسرے سال کا استقبال کرنا ہماری حمتوں کو بلند اور ہمارے عزائم کو بیدار کرے گا خوش نصیب وہ ہے جو اپنے حال کی صلاح کے لیے کوشش کرے اور اپنی بقیہ زندگی کے دنوں میں کچھ کرنے کا پکہ ارادہ کر لے تاکہ اس کا آنے والا کل آج سے بہتر ہو اور اس کا آج گدشتہ کل سے افضل ہو اور اس کا نیا سال اس کے گدشتہ گدشتہ سال سے اچھا ہو اقل مند وہی ہے جو اپنے نفس کا محاصبہ کر لے اپنے حسابات کی جانچ پڑتال کر لے عامال صالحہ کا توشہ جمع کر لے اور اپنے پچھلے گناہوں سے اپنے رب کی طرف توبہ کر لے دوسری اہم بات یہ کہ ہمارا گدشتہ سال تو گزر گیا ہے جبکہ امت اسلامیہ مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے ترہ ترہ کے فتنوں میں مبتلا ہے اسے بہکانے کی چیزیں عام ہیں وہ ترہ ترہ کی امتحانہ سے دوچار ہے اور اس سب مسائل امت کے افراد سے فوری حل چاہتی ہیں کہ وہ عظم صادق اور پختہ ارادہ کریں کہ انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی لیڈرز اور عوام ہر سطح پر اور ہر شخص اپنی اپنی اصلاح کرے گا اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ ہم میں سے کسی کو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تباہ کن حالات سے نجات کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم صاف ستھرے اور حقیق اسلام کو لیں وہ خالص اسلام جو قرآن کی شکل میں نازل ہوا ہے جسے پوری کائنات کے سردار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جسے صاحب اکرام نے سمجھا تھا چی ہاں آج جبکہ امت مسلمہ مختلف راستوں کے دورہ ہے بلکہ کئی راستوں کے جنگشن پر کھڑی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس بات کا یقین کامل اور علم یقین حاصل کر لے کہ اس کی عزت قوت اس کے اپنے دین کے ساتھ گہرے تعلق اور اپنی شریعت پر مکمل طور پر عمل اور اپنی نبی کی تباہ سنت میں پوشید آئے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ موجودہ ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کریں جو نے دیا جا رہا ہے اور جو ان کے دین پر کیچڑو چھالنے کا سبب بن رہا ہے جس طرح نئے سال میں نیا پن کچھ نئے اسی طرح پچھلا سال بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا بلکہ ظلم جبر کی انتہا کا سال تھا قتل غارت گری کے نئے انداز کا سال تھا فہاشی وہ عریانیت کے پھیلاؤ کا سال تھا عوام کے ساتھ حکمرانوں کی دورخی کا سال تھا کل بھی انصاف نہیں مل رہا تھا اور آج بھی ہم انصاف کی تلاش میں ہیں گزرے سال کے آخری دن وہی روایتی سوال خود سے اور دوسروں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سال کیسا گزرا کیا کھویا کیا پایا بحیثت قوم ہم نے اتنا کچھ کھویا کہ شمار کرنا ہی مشکل ہے دوستو کتنا عجیب لگتا ہے نا جب ہر کوئی اپنی ہاتھ پاس موجود لوگوں کو مشتبہ نظر سے دیکھتا ہے جب اخبار اٹھاتے ہوئے خبر سنتے ہوئے چہروں پر افسردگی چھا جاتی ہے ہم نے سال بھر روز نامیں دیکھے ہفت نامیں دیکھے ماہ نامیں دیکھے پرنٹ میڈیا کو دیکھا الیکٹرانک میڈیا کو دیکھا کیسے بھی مسکراہت والی خبر نہ گزری ہر طرف دوست دوست سے خوف زدہ پڑوسی پڑوسی سے نالا رہا عوام روٹی کپڑا اور مکان کے چکر میں دردر پھٹکتے رہے پھر بھی زندگی روا دوا رہی اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا جس طرح گزرا سال بے تہاشا پریشانیوں اور دکھوں کا سال رہا اس بارے میں ضرور سوچنا ہوگا کہ یہ استحصال ہم صرف ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے جب کل اور آج میں کوئی خاص فرق نہیں دیتا تو پھر ہم آنے والے سال سے اتنی امیدیں کیوں لگاتے ہیں اگر ان سوالات کے جوابات مل جائیں تو پھر ایک نئے عزم کے ساتھ تہیہ کر لیں کہ ہم آج سے ہی جھوٹ مکرو فرید غیبت بخیلی تنگ دلی فضول گوئی بے سبری خود نمائی خود ستائی وعدہ خلافی لڑائی چھگڑے آبر ریزی ایزار سانی نفرت غصہ احساس برتری تخریب کاری چغل خوری کام چوری سود خوری ظلم بدہ دی خیانت سنگ دلی تنگ ندری بوز دلی بدتمیزی بے وفائی نا اتفاقی قتل غارت گری داکہ زنی جہال سازی رشوت خوری بدزبانی بہتان تراشی فساد انگیزی تکبر حد دھرمی حیرس ریاکھاری منافقت جیسی برائیوں کا اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر کے امداد بہمی محبت اعتبار اسعات ندری سچائی نیکی انصاف پاس اہدی امانت داری حمدردی فیاضی فراخ دلی صبر تحمل اخلاقی بردباری خودداری ملنساری فرد شناسی وفا شعاری احساس ذمہ داری والدین کی خدمت رشتداروں کی مداد ہمسائیوں سے حسن سلوک دوستوں سے رفاقت یتیم اور بے قصوں کی خبرگیری مریضوں کی تیمہ داری تیمہ داری مصیبہ زدہ لوگوں کی مدد پاک دامنی خوش گفتاری نرم مزاجی خیر اندیشی راست بازی فراخ دلی امن پسندی جیسی اچھائیوں کو اپنے زندگی میں لائیں گے ورنہ ہر نیا عیسوی سال صرف ہندسوں کی تبدیلی کس سوا کچھ نہیں ہوگا برائیوں کو مٹائیں اچھائیوں کو اپنائیں تو یہی ہمارے سال کا بہتر نتیجہ ہو سکتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی تو ہمیں خود بدلنے کی توفیق عطا فرمان آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ